اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھرے میں خوش رکھیں عباد رکھیں آمین سمامین چلتے ہیں اپنی ریسپی کے طرف آج ہم بنا رہیں پالک شلگم گوش بہت ہی مزیدار ریسپی ضرور ٹرائے کرے گا اور بہت ہی جلدی بندے آنے والی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے ضرور آپ لوگ ٹرائے کرے گا اگر میری ریسپی آپ لوگ ٹرائے کرے تو ضرور لائک کرے کمنٹ کرے اور شیئر کرے میری چینل کو سسکرائب کیا کریں یہ دیکھیں میں نے یہ سرف کیا ہے پڑاٹی کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ پڑاٹی کے ساتھ ضرور آپ رکھائے گا چلتے ہیں اپنی ریسپی کے طرف میں نے مٹن لیا ہے میں نے ٹیس پتہ اور پھولے بادیاں لیا اس میں چھوٹی سی میڈیم پیاس لیا میں نے زیرا لیا ہے حلدی لیا ہے اور ہری مرچیں ہیں میں کوکر بنا رہی ہی میں نے اوائل لیا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی پیاس اور زیرا یہ اچھے طرح سے ہونے لگ جائے گی پیاس لائٹ سی فرائے ہونے لگ جائے گی تو اس میں میں گوش ڈال دوں گی میں نے لسن ادرک اور نمک ڈال دیا اس کے اندر اس کو اچھے طرح سے بھون لیں پھر اس میں میں کٹ کے بیچ میں سے دو پیس کر کے ہری مرچو کا اور حلدی اس میں ڈال کے اس کو جب تک گوش اپنا پانی خوشک نہیں کر لیتا اس کو جب تک بھونتے رہنا ہے اچھے طرح سے گوش خوشک ہو جائے اس کا پانی پھر اس میں چار عدد میں نے ٹیماٹر لیا چار عدد میں نے ٹیماٹر لیا ان کو بیچ میں سے دو پیس کر کے ان کو بھونیں اچھی طرح سے اور پھر یہ گھلانی کے لیے ہم پانی ڈال کے اس کو میں پکڑا ہوا دوں گی پرشا پکڑا ہوا دوں گی اور چار عدد میں کیا ہوا دیں گی اور اپنے شلزم این کو اچھی طرح سے متوفہ دوک کے وش کر لیں گی یہ دیں کہ ماشاءاللہ گوش ٹیندر ہو گیا تھا اس نے ٹیماٹر کی سکن موف کر لی پہلے اس کے اندر میں نے شلزم ڈال ہے پھر اسے اندر دارے ہوا دیں گی چونے پر اس سے بھونیں ہوتی نہیں ہے تو جو ہے میں ابھی اس میں نکال گیا یہ دیکھیں اس میں نکال گیا اچھی طرح سے بھنائی کریں گے جب تک اس کی بھنائی جب تک یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جب تک تیل اوپر نہیں آ جاتا ہے جب تک اس کو بھونتے رہیں گے یہ دیکھیں ہمارے شلجم بھی گل گئے اور یہ میں ڈش آؤٹ کر لوں گے یہ دیکھیں میں نے سرف کر رہا ہے پراتے سے آپ روٹی سے جس سے چاہے کھائیں اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور سسکرائب ضرور کریجئے گا اور فیڈ بیک کا انتظار کرتی ہوں پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگے بان اللہ حافظ